اسلام علیکم امیرون ویلکم ٹو مائی چینل زرڈیش فراشنگ پیورز آج میں آپ لوگ کو ہینڈ کا سکیچ بنانا بتاؤں گی اس کی ڈیفرنس شیپس ہوتی ہیں جیسے آپ اس طرح سے جکر بنا سکتے ہیں اور یہ میں آپ لوگ کو نیل بھی بنانا بتاؤں گی نیل کی اس طرح سے ڈرا کیا جاتا ہے تو آپ لوگ ہیں بلکل ہاتھ رکھ کر ہاتھ کو بلکل بھی آپ نے موف نہیں کرنا ہے ذرا سا بھی نہیں ہلانا ہے اس طرح اس طرح آپ کا سکیچ جو ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح ہاتھ رکھ کر پینسل کو بلکل آہستہ ڈرا کرنا ہے آہستہ چلا رہا ہے اس کی آؤٹ لائن بلکل آہستہ دینی ہے اور زیادہ آپ نے ڈارک پینسل نہیں چلانی ہے اس طرح سے جو آپ کی صفائی جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہو پائے گی آپ کا ہینڈ ایک بار سکیچ ہاتھ رکھنے سے پورا کم بھی نہیں بن جاتا بلکہ اس میں تھوڑا سی کمی رہ جاتی ہے اور وہ بعد میں آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے تو اس لئے پینسل کو فرس ٹائم میں ہی بلکل ڈارک نہ چلا جائے بلکل پینسل کو دبا کر نہیں چلانا چاہیے ہلکا چلانا چاہیے جس طرح ہم نے ابھی یہ ڈرا کیا ہے ہاتھ تو ابھی دیکھیں اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے جو میں آپ لوگ پہلے بتا چکی ہوں تو وہ میں پوری کر رہی ہوں اب ایک ہی بار ڈرا کرنے سے کمپلیٹ ہے نہیں بن پاتا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے فنگرز کو بنانا ہے لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ہے آپ لوگ جو ڈرائنگ کرنا جانتے ہیں ان کے لئے بہت ایزی کام ہے یہ بلکہ کہا جاتے کہ بایا ہاتھ کے کھیلے ہیں تو بہت ایزی ہے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اس طرح سے آپ لوگ نے اسے ڈرا کرنا ہے اور یہ اب میں اسے تھوڑا سا صحیح کر دیتی ہوں یہ اس طرح سے کچھ شیپ آئی ہے اس کی یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے میرا ہاتھ تقریباً تقریباً ڈرا ہو چکا ہے کمپلیٹ بن چکا ہے اور اب میں اس کے نیل بنا رہی ہوں یہ دیکھئے نیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے سے راؤنڈ میں آپ نے لے کر اوپر کی طرف جانا ہے اگر آپ لوگ اوپر سے بھی سٹارٹ کریں تو تب ہی بیسٹ رہے گا یہ آپ پرٹی پینٹ کرتا ہے آپ کی طرح سے بنائیں بس یہ ہے کہ آپ کا نیل جو ہے وہ پرفیکٹ بننا چاہیے اچھا لگنا چاہیے جس جگہ سے بھی آپ سٹارٹ کریں جس طرح سے بھی کریں فرنٹ سے یا نیچے سے سٹارٹ آپ لوگ یہ آپ پرٹی پینٹ کرتا ہے تو یہ دیکھئے یہ نیل کی شیپ کس قدر خوبصورت بن رہی ہیں بلکل صفائی سے اور نفاس سے بن رہی ہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں شیپ بنی ہوئی تو امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت پسند آئی ہوگی آپ کو بہت ایزی لگا ہوگا دیکھنے کے بعد ویڈیو کو اور آپ لوگ اسے بنانا چاہیں گے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو یہ اب میں آپ لوگ کو ڈراؤن میں بنانا سکھا ہوں گی نیلز کو اسی کو میں سیٹ کر دیتی ہوں دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس سے سرکل میں کر دیا ہے اوپر سے اوپر سے تھوڑا سرکل دے دیا ہے میں نے اس طرح سے آپ لوگ کو باری باری سب کر کے دیکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ایزی ہے یہ اور کس طرح سے میں نے اس کو چورس نیل سے سرکل نیل میں چینج کیا ہے موک کیا ہے اور آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے دیکھ کر بہت ایزی ہے یہ بہت سیمپل ٹریک ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے اب میں آپ کو اس کو کمپلیٹلی موک کر کے دوبارہ نیا بنا کر دکھاؤں گی نیل سرکل میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کس قدر ایزی اور آسان ہے اور بلکہ سفائز سے بنا ہے یہ اور وہ اچھا لگ رہا ہے تو ایورز امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ بسند آئی ہوگی لیکن آپ لوگ اس میں بہت زیادہ ہیلپ ملی ہوگی آپ اسے بنانا چاہیں گے اور کومنٹ کر کے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو بسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا